موسیقی 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 کہتے کہتے اللہ کے نبی موسیقی موسیقی جو بہت کم سن تھا موسیقی موسیقی جیسی ہی اسے دیکھا آپ کی آنکھیں نم ہو گئی وہ دل ہی دل میں سوچنے لگے کہ دوسری میرے بیٹے تو بڑے ہیں وہ اپنی زندگی گزار لیں گے لیکن یہ میرا بچہ جو اتنا کم سن ہے اتنا چھوٹا ہے یہ زندگی کیسے گزارے گا جیسی ہی موسیقی اسلام کا اے سوچنا تھا آواز غیب آنے لگی کہ اے موسیٰ افنی لاتی تمہارے فاس جو فتر رکھا ہے اس پہ دے مار جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے لاتی ماری تو فتر ٹوٹ گیا اس کے اندر ایک دوسرا فتر تھا اللہ کا حکم ہوا اے موسیٰ اس پتر کو بھی لاتی مار جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اس پتر کو لاتی ماری تو پتر بھی ٹوٹا اور اس پتر کے اندر ایک چوٹا سا کیڑا تھا جس کے موں میں اناج کا دانا تھا جو مزے سے کہا رہا تھا جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا آواز غیب آئی اے موسیٰ علیہ السلام دیکھ اس پتر کو اس پتر کے اندر ایک پتر تھا اس پتر میں چفا یہ کیڑا بھی اپنی رزق سے محروم نہیں اس کو بیمی رزق دے رہا ہوں تو تیرے بچے کو کیسے بلا دوں گا اے موسیٰ سوچ فیراؤنی وقت کا بادشاہ تجھے مارنا چاہتا تھا اس نے سینکڑوں بچے مار دیے لیکن میں نے اس کے محل میں اس کے ہاتھوں سے تمہاری فرورش کروائی تجھے اس کے قابل بنایا کہ اس کی حکومت کو ختم کر سکے میں تیرے بچے کو کیسے بول سکتا ہوں یاد رکھنا اس کے کشاہ کی ہر خلقت میری بنائی ہوئی ہے اور میں اپنی خلقت سے ستر ماہوں سے زیادہ فیار کرتا ہوں میں تمہارے بچے کو کیسے بول سکتا ہوں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب بھی اس دنیا میں خود کو اکیلہ محسوس کرو تو یہ یقین رکھنا کہ اس وقت تم اکیلے نہیں بلکہ مخلوق سے الگ ہو کہ مخلوق کے خالق کے قریب ہو اپنی اللہ کے قریب ہو اور جو انسان اللہ کے قریب ہو جائے جس کا سہارا اللہ بن جائے وہ ہر منزل فا لیتا ہے اور یہ دنیا خود بخود اس کے سامنے جھکنے لگتی ہے